یہ نیشنل آوریو لائبری فور دو بلائنڈ کی آواز ہے کتاب کا نام میرے خواب ریزہ ریزہ مصنفہ مہا ملک آواز نایاب رشید فرخندہ آپا توصیف بھائی اور صوفیہ اے تھے کمرے کا منظر بے حج جسپاتی ہو رہا تھا فرخندہ آپا حسن کو سینے سے لگائے زارو قطار رو رہی تھی صوفیہ خاموش کھڑی تھی مگر آنسو اس کی آنکھوں سے تواتر سے گر رہے تھے جنہیں وہ بار بار اپنی سیاح چادر میں جذب کر لیتی تھی زینب کچھ تیر خود پر ضبط کرتی تھی پھر اس کے سسکیاں لبوں کا قفل توڑ کر نکلیں تو ہچکیوں میں بدل گئیں صوفیہ لپکر اس تک آئی تھی زینب حوصلے سے کام لیں اس نے اپنی چادر کے پلو سے اس کے آنسو پونچھے اگر آپ ہمت ہاریں گی تو ان کا حوصلہ کون بڑھائے گا یہ کیسی قیامت ٹوٹ پڑی ہے ہم پر خدا ان قاتلوں کو غارت کرے اپنا عذاب ان پر نازل کرے جو لوگوں کے گھروں میں آگ لگاتے پھرتے ہیں فرخندہ آپا آنسو پونچھتے ہوئے بہا آواز بلند بولی تھی میرا گھبرو جوان بھائی چلتا تھا تو میں نظر جھکا لیتی تھی کہ کہیں میری نظر نہ لگ جائے آپا میری آپا احسن نے ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے اس طرح مت روئیں کہ میں بھی خود پر اختیار کھو دوں اپنا گھبرو جوان بھائی بچوں کی طرح روتا بھی لگتا اچھا لگے گا آپ کو وہ پھیکی سی مسکرہت لبوں پر لاتے ہوئے پوچھ رہا تھا رولے میرے بچے جی کا بوچ تو ہلکا ہوگا نا انہوں نے اسے پوچھکار نہیں آپا اس نے گہری سانس بھر کر بیٹ کی پوشت سے کمر لگائی تھی میرے جی پر بوچ نہیں ہے میرے اندر کوئی بیچینی اس طرح آپ نہیں ذہن کی سطح پر سوالوں کے بھمر بھی نہیں ہے اس نے ایک نگاہ زینب کو دیکھا تھا اس نے نگاہیں چرالی میں پرسکون ہوں بس یہ میرا ساتھ دے اور مجھے کچھ نہیں چاہیے اس کا اشارہ زینب کی جانب تھا زینب اس کی بات پر حیران رہ گئی اسے امید نہیں تھی کہ احسن سب کے سامنے ایسی بات کرے گا ارے یہ تو تیرے دکھ کی سکھ کی سانچی ہے ایسے ہی رشتے میں بندی ہے تجھ سے اس دور کو تو موت ہی توڑتی ہے ایسی پکی اور مضبوط دور فرخندہ آپ نے اسے تسلی دی پھر پلٹ کر زینب کو دیکھا تھا زینب ادھر آو بچی چند دنوں میں کیسی صورت نکل آئی ہے دکھ چو ایسا ہے انہوں نے اس کی پیشانی چوم کر اسے اپنے قریب بٹھا لیا دیکھو کیا کہہ رہا ہے انہوں نے پیار سے اسے دیکھا تمہاری جانب سے تجدید وفا چاہتا ہے محبتوں کی یقین دہانی بیٹا یہی تو انسان کی اصل طاقت ہے اس کے جینے کا سہارا زندہ رہنے کے لیے سانس کی دوری اتنا ضروری نہیں جتنی کی پیار محبت کی دور یہ آدمی کو زندگی سے باندھے رکھتی ہے ورنہ جیتا جاگتا انسان بھی اندر سے مر جائے تو اسے زندہ تو نہیں کہتے اور احسن بیٹا وہ احسن کی جانب متوجہ ہوئی تھی محبتوں پر کامل یقین رکھنا پڑتا ہے اپنے اعتبار کو مضبوط کرنا پڑتا ہے خود پر بھی اعتبار اور محبوب پر بھی اعتبار زندگی سہل ہو جاتی ہے چھوٹی موٹے خامیاں چھوٹے موٹے خالا تو ہر کسی کے زندگی میں ہوتے ہیں ہاتھ ساتھ سب کے ساتھ پیش آتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی خود کو اندر سے ختم کر ڈالے جینے کی امید باقی رہنی چاہیے زینب نے دیکھا سوفیہ بڑی خاموشی سے نظریں جھکائے اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو کھوچ رہی تھی شادی کے چند برس گزر جانے کے بعد بھی جب ہمارے ہاں اولاد نہ ہوئی تو فرخندہ بیگم بہت پریشان ہو گئی تھی تو سیف صاحب نے دیوار پر نگاہ چما کر کہنا شروع کیا لوگ ہمیشہ کمزور پروار کرتے ہیں مجھ سے کوئی کچھ نہ کہتا تھا لیکن ان سے چپکے چپکے بہت کچھ کہ دیا جاتا تھا میرے گھر والے عزیز و اقارب ملنے جلنے والے ہر ملاقات پر ان سے استفسار کرتے ان کا دل دکھاتے میری دوسری شادی کروانے کے مشورے دیتے ایسے بھی یہ بہت ڈپریس ہو گئی تھی ذہنی پریشانی کا نتیجہ جسمانی صورت میں ظاہر ہوا یہ بیمار رہنے لگی در کے مارے مجھ سے کچھ نہ کہتی تھی ایک گنمنے قسم دے کر پوچھا تو انہوں نے مجھے یقین دلایا پھر پور یقین اپنی محبتوں کا اپنی وفا کا ساری عمر ساتھ نبھانے کا یقین اس خامی کو نظر انداز کر کے ہمیشہ دوسری خوبیوں کی نگاہ میں رکھنے اور ان کا اطراف کرتے رہنے کا یقین اور مانو میں مرتے مرتے پھر سے زندہ ہو گئی وہ سب کچھ شیات کر کے فرخندہ آپہ کے لمسکرانے لگے تھے اور اب تک اسی یقین کے سہارے زندہ ہوں پھر کبھی میں بیمار نہ پڑی پھر کبھی بھی مجھے کسی ذہنی عزیت سے دوچار نہ ہونا پڑا اولاد کی کمی بہت بڑی حقیقت سہی لیکن توصیف کی بے پناہ محبت نے اس کمی کا احساس اس قدر زائل کر دیا تھا کہ میں دوسرے بچوں کو پیار کر کے ہی نہال ہو جائے کرتی تھی پھر احسن مل گیا تو میرے سینے میں مچلتی ممتہ کو قرار آ گیا بہت دل سے چاہا اسے میں نے تو زینب بیٹا توصیف صاحب نے اس کا سر سے ہلایا محبت میں بڑی طاقت ہے اور اظہار محبت اس سے بھی بڑی طاقت انسان مرتے مرتے جی اٹھتا ہے اظہار محبت تو عیسیٰ کا قوم ہے بچے زینب نے احسن کی جانب دیکھا وہ مسکراتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا زینب کی نظریں چھٹ گئیں وہ لوگ رخصت ہوئے تو وہ چائے کے برطن سمیٹنے لگی ایک بات تو بتائیں ٹری میں جھوٹے برطن اکٹھے کرتے گرتے اس نے سر اٹھایا تھا آپ نے آپا سے یہ کیوں کہا کہ غم غم نہیں یہی نہ وہ اتمنان سے بولا کوئی خوف ہے آپ کو وہ آہستگی سے پوچھنے لگی احسن گہری سانس بھر کر شھت کو دیکھنے لگا زینب پھر وہ بولا تھا تم نے سنا تھا توصیف بھائی کا جملہ محبت بڑی طاقت اور اظہار محبت اس سے بھی بڑی طاقت دل میں محبت ہو تو عزرے کو بھرپور یقین دلانا پڑتا ہے بس یہی بتانا چاہ رہا تھا تمہیں اور تم اتنی بے وقوف ہو کہ تم سے پہلے میرے دل کی بات فرخندہ آپا اور توصیف بھائی نے سمجھ لی محبت کا احساس اہم ہے وہ محضت نہ بولی پوٹنشل انرجی جب تک کانٹیک انرجی میں تبدیل نہ ہو کائنات روا نہیں ہوتی بے وقوف لڑکی مقدر شوخی سے بولا تھا زینب برتن لیے کچن میں چلی آئی تھی آج جمیلہ نہیں آئی تھی وہ برتن دھونے لگی برتن دھو کر اس نے دھلے برتن شیلف پر رکھے اور گیری سفن سے کاؤنٹر صاف کرنے لگی تمہاری زندگی میں کچھ تمہارے شایانی شاہ نہیں ایک بھی چیز نہیں اچانک ہی اس کے کانوں میں کچھ الفاظ گونجے تھے وہ گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی اس شخص کو چھوڑ کر چلی آؤ میرے پاس اپنی اس راج تحانی میں زینب کو دل کی دھڑکنوں پر قابو پانا دشوار ہو گیا گیلا سفنچ کاؤنٹر پڑا چھوڑ کر وہ کچھن سے نکل آئی اس نے رملہ سے کہہ کر انوار علی کے آفس فون کروایا تھا آمنہ دوسرے دن ہی چلی آئی تھی وہ زینب کی واحد ہمدرد تھی زینب اس سے لپٹ کر روئی تو آمنہ کو اس سے علیدہ کرنا مشکل ہو گیا بس کرو زینب اس نے زینب کا شانہ تھپکا بندوں کے لئے آزمائش ہوتی ہے خدا کی طرف سے ہوتا ہے یہ سب کچھ ہمت سے صبر سے کام لینا پڑتا ہے کر تو رہی ہوں صبر اس نے آنسو پہنچے برنا جاتی برنا صبر اور جبر میں بہت فرق ہے زینب احسن آہستگی سے بولا تھا اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو صبر کے ساتھ تسلیم کرنا سیکھو ورنہ جبر کے ساتھ تو تسلیم کرنا پڑتا ہے صبر کا مطلب ہے انسان پر سکون ہو جائے اسے خدا سے شکایت نہ رہے نہ اس کے فیصلوں سے احسن بھائی بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آمنہ نے فوراں تائید کی یہ حادثہ ان پر گزرا ہے مگر تم سے زیادہ خوصلے اور برداشت کم ظاہرہ کر رہے ہیں بلکل نورمل نظر آ رہے ہیں پتہ بھی نہیں چل رہا ہے کہ کچھ دن قبل ان کے ساتھ کیا حادثہ پیش آیا ہے زندگی اسی کا نام ہے آمنہ بی بی احسن اس کی بات سن کر قدر افسرتہ ہو گیا تھا ہم روز اخبار میں اس طرح کی خبریں پڑھتے ہیں لوگوں پر قیامتیں بیٹ جاتی ہیں اور ہم سطروں پر سے نظریں گزار کر مطمئن انداز میں چائے کی پیالی لبوں سے لگا لیتے ہیں علم تو اس وقت ہوتا ہے جب قیامت اپنے سر پر پڑے وہ سر بیٹ کی پوشت سے ٹکا کر کچھ سوچنے لگا پھر آہستہ آہستہ کہنے لگا مجھے جب اس بات کا علم ہوا کہ میری ٹانگ زائع ہو گئی ہے تو لگا کہ میں جی نہ پاؤں گا میں سوچتا تھا کہ میں جیسٹ ڈپریشن کا شکار ہوں اس کا انجام پاگلپن یا خوشی کی صورت میں نکلے گا تیسرا راستہ کوئی سجائی نہ دیتا تھا لیکن پھر آہستہ آہستہ میں نارمل ہوتا گیا میری سوچ میں واضح تبدیلی آتی گئی وجہ جانتی ہے کیا تھی اس نے ایک نگاہ آمنہ اور زینب پر ڈالی وجہ وہ ہسپتال اور اس کے مختلف کمروں اور وارڈوں کے مریض تھے وہاں میں نے جانا کہ دکھ درد حقیقت کیا ہوتا ہے اور اسے کیسے برداشت کیا جاتا ہے مجھے علم ہوا کہ اس بھری دنیا میں تنہا دکھی میں نہیں ہوں بلکہ جس کے سر پر قیامت ٹوٹی ہے یا جس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آیا ہے اس دنیا میں تو دکھوں کا انبار لگا ہے روتے بلکتے سسکتے لوگ قدم قدم پر موجود ہیں جو مجھ سے زیادہ دکھی ہیں جو مجھ سے زیادہ تکلیف میں ہیں میں نے تو خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے اس قدر اچھی حالت میں رکھا ہے بس پھر اس کے بعد اپنی تکلیف بہت معمولی لگی اپنا غم بہت ہلکا لگا جانتی ہو زینب اس ٹرین میں ایسی ماں بھی تھی جس کے تین بچے اس حادثے میں جان بھاق ہو گئے اور وہ خود زندہ رہی ذرا سوچو اس ماں کا دل کتنے ٹکڑوں میں بٹا ہوگا کیا زندگی بھر وہ سو پائے گی کیا وہ اس تکلیف دے منظر کو بھلا سکے گی اوہ گاڈ ایک ماں کے لیے اس سے زیادہ زیتناک بات اور کیا ہو سکتی ہے پھر بھی وہ زندہ تھی اور اس غم کو سہ رہی تھی بلکل ٹھیک کہتے ہیں احسن بھائی آپ آمنہ کی پلکیں نم ہو گئی تھی اس دنیا کا ہر زیروح اپنے حصے کے دکھ اور خوشیاں لکھا کر لائیا ہے خوشیوں کو پا کر تو سب ہی خوش ہو لیتے ہیں دکھوں پر صبر کرنا اصل حقیقت ہے احسن نے چہرے پر ہاتھ پھیر کر اپنی پلکوں پر اترانے والی نمی کو غیر محسوس طریقے سے چھپایا پھر مسکرا دیا بہرحال آپ تشریف لائیں بہت شکریہ اب ذرا اپنی دوست کو بھی سمجھائیں ذرا سی اقل ادھار دیں یہ تو چہرے پر بہت خمزتا ہوں اٹیک لگائے پھر رہی ہیں آیادت کے لیے آنے والا پہلے اس سے ملے تو سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ میرے لئے تازیت کرے یا آیادت وہ ہس پڑا تھا سینب نے اسے کڑے تیوروں سے کھولا اچھا بورڈ راؤنی مت بن کر دکھاؤ میں ویسے بھی بس طرح علالت پہ ہوں وہ سہم گیا آمنہ ہس پڑی تھی جاؤ اپنی دوست کچھ آئے وائے پلواؤ کچھ خاتر کرو کیوں بھئی آمنہ ہمارے دوست نہیں آئے اس کو اچانک انور علی کا خیال آیا تھا وہ آفس گئے ہیں نا آپسی میں آئیں گے آمنہ کے لبوں پر ہلکی سی مسکان تھی سینب اسے لے کر باہر چلی آئی احسن کچھ دیر کے لیے سونے کے لیے لیٹ کیا تھا میری سمجھ میں نہیں آتا آمنہ اب کیا ہوگا کچھ دیر کے بعد وہ فکر مندی سے بولی تھی خدا پر بھروسہ رکھو زینب ایسے کلمات کیوں میں اسے نکالتی ہو آمنہ رسانیت سے بولی جو بھی ہونا ہے وہ خدا کا لکھا ہوا ہے ہم تم اس فکر میں کیوں گھلتے رہیں اس نے آزمائش لکھی ہوگی تو ہمارے مقدر میں سبر بھی ہوگا اسی کا عطا کردہ مشکل ہوگی تو راستہ بھی بنایا ہوگا اس مشکل سے نکلنے کا تم بے وقوف لڑکی احسن بھائی سے ہی سبق سیکھو کتنے پرسکون اور مطمین ہیں وہ مطمین نہیں ہے وہ آمنہ کی طرف مڑی وہ ہرگز مطمین نہیں ہے محض دکھانے کے لئے یہ اتمنان کل عبادہ اڑے ہوئے ہیں انہیں بھی فکریں ستا رہی ہیں کل کے اندیشیں ڈرا رہی ہیں چانتی ہو آمنہ احسن کی کہنے پر میرے خیال میں ہمیں اپنا بجٹ بہت محدود کر لینا چاہیے لیکن بجٹ کتنا ہی محدود ہو جائے انسان جینا تو نہیں چھوڑ دیتا نا اس کی ضروریات مکمل طور پر تو ختم نہیں ہو جاتی آخر کوئی ایک دن ایسا آئے گا اور پھر کیا ہوگا کچھ بھی نہیں کیا ہونا ہے آمنہ سکون سے بولی احسن بھائی تب تک بلکل ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ بلکل ٹھیک زینب نے اسے یوں کھورا جیسے اس کی دماغیں حالت پر اسے شبہ ہوا ہو ہاں دنیا میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کی مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں پھر بھی وہ کام کرتے ہیں ہر طرح کا کام نوکریاں کرتے ہیں اپنی زندگی نارمل لوگوں کی طرح گزارتے ہیں تم کیا سوچے بیٹھی ہو پتہ نہیں آمنہ وہ لوگوں کو کٹنے لگی میں شاید بہت کم ہمت ہوں مجھ میں مشکلات کا سامنا کرنے کی صلاحیت نہیں مجھے تو یوں لگ رہا ہے دنیا ختم ہوئی زندگی بس یہیں تک تھی اب کوئی امید نہیں کوئی آسرہ نہیں آمنہ تاثف سے اسے دیکھنے لگی اسے زینب سے شاید اتنی کم اقلی کی امید نہ تھی زینی وہ عورتیں بھی تو ہوتی ہیں جن کے شہر سفر پر جاتے ہیں تو پلٹ کر نہیں آتے جن کے ساتھ بچوں کے ذمہ داری بھی ہوتی ہے جو کبھی گھر کے دروازے سے آگے نہیں گئی ہوتی وہ بھی جیتی ہیں نا اپنے بچے بھی پالتی ہیں اصل میں تمہارا ایمان کمزور ہے زینب تمہیں خدا کی ذات پر کامل بھروسہ نہیں زینب نے چائے اور دیگر اشیر ٹری میں رکھی اگر ایسا ہے بھی تو میں نے اپنا دکھ خود تو نہیں بنایا وہ اس کی جانب دیکھے بھی نہ بولی تھی اچھاؤ باہر چل کر چائے پیئیں آمنہ گہرا سانس لے کر کھڑی ہوئی تھی جمیلہ کے چلے جانے سے زندگی بے پناہ مصروف ہو گئی تھی سارا دن اس کے کام ختم ہونے میں نہیں آتے تھے ایک کام سے نکلتی تو دوسرا اس کا منتظیر ہوتا پھر احسن بھی بیٹ پر تھا اس کے زیادہ تر کام بستر پر ہی سر انجام پاتے تھے زینب چند دنوں میں ہی گھبرا گئی سویرے اٹھ جانا احسن کی اٹھنے میں اس کی مدد کرنا اسے باثروم تک لے جانا پھر اس کا ناشتہ بنانا اس کی شیوینگ کا سامان اس کے آگے سیٹ کرنا پھر اٹھانا اس کے کپڑے وغیرہ تبدیل کروانا میلے کپڑے دھونا ان کاموں میں ہی اس کا آدھا دن نکل جاتا کچن یوں ہی پھیلا ہوا ہوتا ہانڈی روٹی کرتے کرتے اسے چار بچ جاتے وہ تھک کر چور ہو جائے کرتی تھی وہ بھی ایک ایسا ہی دن تھا اس نے سبزی والے سے مٹر لے لیے تھے اور اب تین بجے بیٹھ کر مٹر چھیل رہی تھی ساتھ ہی اپنی آقل کو کوستی جاتی تھی ضرورت کیا تھی مجھے یہ منہوز سبزی لینے کی وہ پھلیوں کے چھل کے بھنا بھنا کر ادھر ادھر پھینک رہی تھی کوئی اور چیز لے لیتی لیکن کیا لیتی ہر چیز مہنگی آگ لگی ہوئی ہے لوگ پتہ نہیں کیسے کم پیسوں میں گزارا کرتے ہیں ڈور بیل بجی تو وہ گھڑی پر نگاہ ڈال کر بھناتے ہوئی دروازے تک آئی لوگ کھول کر اس نے ایک چھٹکے سے دروازہ کھولا پھر اس پر منوز پڑ گئی تھی باہر رملہ اور میر سکندر علی کھڑے تھے ان کے کپڑوں سے اٹھتی پرفیومز کی مصہور کن مہک وہ اتنی دور سے محسوس کر سکتی تھی سکندر علی تو صدا کا خوش لباس آدمی تھا اور آج رملہ بھی بڑی نفاست سے تیار ہو کر آئی تھی اندر آنے کو نہیں کہو گی رملہ نے اس کی آنکھوں میں جھانکا وہ کسی ریبورٹ کی طرف ایک طرف کو ہو گئی وہ دونوں اندر چلے آئے تھے بیتو کے انداز میں پھیلا ہوا گھر گندہ کی چن اور سب سے بڑھ کر وہ خود تھی گندے میلے لباس میں ملبوس باروں کو جھوڑے کے انداز میں سر پر لپیٹے ہوئے زینب کو یاد نہ تھا کہ اسے زندگی میں کبھی اتنی شرمندگی ہوئی تھی جتنی آج ان دونوں سے محسوس ہو رہی تھی رملہ تو اس کے ہر روپ کی عادی تھی لیکن میر سکندر علی زینب کو اپنے کانوں کی لوئیں تک سرخ ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی وہ جو اسے کسی دیوی کی طرح پوچھتا تھا قلوپترہ کہتا تھا اپنی قلوپترہ کا یہ روپ دیکھ کر اس نے نا جانے کیا سوچا ہوگا ہم لوگ احسن بھائی سے ملنے آئے ہیں اسے بالکل خاموش دیکھ کر رملہ بولی تھی سکندر کو آج میں نے اس سانے کے متعلق بتایا تو یہ زد کر کے چلے آئے تمہارے ہسپنٹ سے ملنے میر سکندر علی ادھر ادھر نہیں دیکھ رہا تھا بس ہلکے سے مسکرا رہا تھا زینب سے نظر ملی تو چونک اٹھا مجھے یہ سب جان کر افسوس ہوا ہے کہاں ہیں آپ کے ہسپنٹ زینب گہرا سانس لے کر انہیں حسن کے کمرے تک لے آئی تھی حسن بھی بیل کی آواز سے جاک چکا تھا زینب نے کمرے کی لائٹ جلائی تو بازو آنکھوں پر سے ہٹا کر دیکھنے لگا حسن رملہ اور اس کے بھائی آئے ہیں آپ سے ملنے اس نے اندر آ کر اسے بیٹھنے میں مدد دی میر سکندر علی نے حسن سے مسافہ کیا اور کرسی پر بیٹھ کیا افسوس ہوا آپ کے ساتھ سے کے بارے میں چان کر وہ رسمن بولا تھا پھر اپنا سگار نکال کر سلگانے لگا زینب نے احسن کے ناغوار تاثرات کا معاینہ کیا پھر سر چھکا کر کمرے سے نکل گئی کچھ دیر وہ وہیں دروازے کے پاس رکی تھی پھر کچن میں چلی آئی اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے چائے کا پانی چولے پر رکھ کر وہ کچن صاف کرنے لگی اندر جا کر بیٹھنے کے خیال سے اسے خول آ رہے تھے نجانی کھلی کھلی صاف گفتگو کرنے والا میر سکندر علی احسن سے کیا باتیں کر رہا تھا اور احسن جس کے چہرے کا ہر ہر نقش ناغواری کا واضح اظہار کر رہا تھا اسے کیا جواب دے رہا تھا اور رملہ جو آج کل تن سے بھری معینی خیز گفتگو کرنے لگی تھی کیا کیا اشارے دے رہی تھی اس نے دبٹے کے پلو سے چہرے کا پسینہ صاف کیا رہ رہ کر اسے رملہ پر غصہ آ رہا تھا آخر اسے کیا ضرورت تھی سکندر علی کو یہاں لے کر آنے کی وہ سب کچھ جانتی تھی سب کچھ پھر احسن اور سکندر کی یہ ملاقات کروانے کا آخر کیا جواز تھا کیا بات ہے کچھ ڈپریس ہو وہ چونک اٹھی تھی رملہ کچن کے دروازے پر کھڑی تھی مسکراتی ہوئی اندر چلی آئی ہم نے تمہیں پریشان کر دیا شاید نہیں پریشانی کیسی زینب جان بوجھ کر پرسکون لہجے میں بولی احسن کی آیادت کے لئے تو دن رات کوئی نہ کوئی آتا ہی رہتا ہے میں تو اب اس بات کی آدھی ہو گئی ہوں سکندر نے ہی زد کی ہے ورنہ میں تو رہنے دو زینب نے اس کی بات کاٹ دی میں نے کہا نہ میں آدھی ہوں رملہ نے بغور اسے دیکھا پھر کاندھیں اچھکا کر رہ گئی زینب کپوں میں چائے نکال رہی تھی جب سکندر علی اٹھ کر چلا آیا ویل اب ہمیں چلنا چاہیے رملہ چلو وہ فوراں بولی زینب نے پریشان نظروں سے اسے دیکھا آخر وہ اتنی جلدی کیوں اٹھ کیا تھا ان دونوں کے درمیان ایسی ویسی کوئی بات تو نہیں ہو گئی تھی اسے وہم ستانے لگے بیٹھے میں نے چائے بنائی ہے پی کر جائیں وہ کچن کے دروازے تک چلی آئی آپ کے گھر آنا ہی ہمارے لئے اونر ہے زینب خاتون وہ مسکر آیا چائے کی خاص ضرورت نہیں پھر بھی وہ دبا دبا سا اسرار ہی کر پائی پھر صحیح رملہ بولی تھی اچھا میں ذرا احسن بھائی سے دعا سلام کرلو وہ کھٹ کھٹ کرتی کمرے کی طرف بڑھ گئی زینب نے سکندر علی کو دیکھا وہ مسکرہ رہا تھا تمانیت سے بھرپور مسکرہ ہٹ پھر کوئی فیصلہ کیا وہ پوچھ رہا تھا جی اپنے گھر میں ہی اس سوال پر حراسہ ہو گئی میرا خیال ہے فیصلے مزید آسان ہو گئے ہیں تمہارا کیا خیال ہے زینب تھوک نکل کر خاموش ہو رہی جلد آ جاؤ میں منتظر ہوں اور بہت سے خوشیاں رملہ لوٹ آئی تھی چلیں سکندر علی نے مسکرہ کر اسے دیکھا اس نے محض سر ہلایا تھا احسن کا موٹ کچھ خراب ہو گیا زینب نے کمرے میں تین چار چکر کاٹے مگر وہ خاموشی سے ٹی وی دیکھتا رہا کچھ دنوں پہلے ہی زینب نے ٹی وی کمرے میں سیٹ کر دیا تھا کہ وہ سارا دن گھر میں مصروف رہتی تو احسن بور ہوتا رہتا اب وہ ٹی وی لگا کر بیٹھا رہتا تھا وہ سیپ کٹ کر لائی تو وہ بے تاثر چہرہ لیا ٹی وی سکرین کو گھو رہا تھا یہ شخص کیوں آیا تھا وہ چانک پوچھ بیٹھا زینب حیران رہ گئی پھر خود پر قابو پا کر بولی تھی یہ عیادت کے لئے اور بھلا اس کی معامت کا کیا مقصد ہو سکتا تھا عیادت وہ ہزا اس کی آنکھوں میں خوشی کی چمک اس قدر گہری تھی زینب کہ اب تک مجھے اپنے جسم پر چپتی محسوس ہو رہی ہے زینب کچھ تیرے کے لئے خاموش ہو گئی تھی وہ اس بات کی تردید نہ کر سکتی تھی اس میں اتنی ہمت نہ تھی تم نے انہیں اندر لاکر ہماقت کی پاہر سے ہی ٹال دیتی بہانہ کر دیتی کوئی احسن کو تو جیسے کوئی چوبھنسی تھی زینب کو احساس ہوا کہ اس سے ناراض نہ تھا بلکہ اسے میر سکندر علی کے انداز نے دکھ پہنچایا تھا اس کی نظروں میں فتح اور سرشاری کا جو اچھیب سانداز ہلکورے لے رہا تھا اس سے احسن کے احساسات کو ٹھیس پہنچی تھی دراصل وہ رملہ کے ساتھ آیا تھا اس لیے میں منع نہیں کر سکی وہ سر چھکا کر بولی تم نے رملہ کا لاکٹ واپس کر دیا احسن نے اچانک پوچھا وہ گڑھ بڑھا کر رہ گئی اس موقع پر اچانک پوچھے جانے والے اس سوال کا مقصد اس کی سمجھ میں نہ آیا تھا وہ لاکٹ اب تک اس کے پاس موجود تھا یہ درست تھا کہ اس نے کتنی بار اسے لٹانے کا قصد کیا تھا لیکن ہر مرتبہ کچھ نہ کچھ ایسی بات ہو جاتی تھی کہ وہ لاکٹ اس کے پاس ہی رہ جاتا تھا نہیں کیا اسے سوچ میں گم دیکھ کر احسن نے آہست کی سے پوچھا جی وہ چونکی نہیں ہاں کر دیا نہ جانے کیوں احسن کے لبوں پر ایک عجیب سی مسکرہ ہٹا گئی تھی نہیں تم بہت کمزور ہو زینب خاموش بیٹھی رہی میری تمام توقعات تم سے وابستہ ہیں زندگی میں بس اب تم ہی تم ہو اور کچھ نہیں پہلے بھی ایسا ہی تھا مگر اب اس حقیقت میں شدت آ گئی ہے کبھی کبھی میں اس حقیقت پر غور کروں تو خوف ستا ہو جاتا ہوں مجھے کبھی کبھی اعتبار دلایا کرو اپنا اپنی محبت کا اس نے زینب کا ہاتھ تھام کر کہا تھا وہ بے بسی سے سر چھکائے بیٹھی رہی ابھی کچھ دیر پہلے تو میر سکندر علی نے کہا تھا فیصلے مزید آسان ہو گئے ہیں جلداجوں میں منتظر اور بہت سے خوشیاں وہ اسے جواباً کچھ بھی نہ بول پائی تھی اور اب احسن آیاز اس سے محبتوں کا اعتبار مانگ رہا تھا عاشر حسین آیا تھا وہ احسن کا بہت اچھا دوست تھا غالباً سب سے اچھا شادی کے بعد ان لوگوں کی سب سے پہلی دعوت بھی اسی نے کی تھی مل میں وہ احسن کے ساتھ ہی ہوتا تھا زینب سے بھی اس کی اچھی سلام دعا تھی احسن ہسپتال میں تھا تو اس شخص نے اس کی بہت خدمت کی تھی بہت ساتھ دیا تھا ان لوگوں کا زینب نے احسن کے کمرے تک اس کی رہنمائی کی پھر چائے بغیرہ بنانے کے لئے کچن میں چلی آئی اسے عاشر کنداز قدر اچھی محسوس ہوا تھا افسردہ افسردہ سا شرمندہ شرمندہ سا وہ چائے بنا کر کمرے میں آئی تو وہ دونوں سر چھکائے بیٹھے تھے احسن کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا زینب نے چائے میز پر رکھی تو احسن نے وہ لفافہ اس کی جانب بڑھا دیا یہ سنبھال کر رکھو الماری میں کیا ہے اس میں زینب نے اسے تھام لیا پیسے ہیں زینب نے یوں ہی ذرا سا کھول کر دیکھا اس میں ہزار ہزار کی کئی نوٹ تھے وہ خوش ہو گئی یہ ہمارے پیسے ہیں احسن احسن نے ایک نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی پھر افسردگیر سے مسکرا دیا ہمارے ہی ہیں ملوالوں نے دو ماہ کی تنخواہ اور دیگر واجبات بھیجوائے ہیں احسن نے بے بسی سے آشر کو دیکھا تھا جیسے اپنی بیوی کی کم اقلی پر متاسف ہو بھائی نہ جانے کیوں آپ لوگوں کو بری خبر سنانے کی ذمہ داری میرے کندھوں پر آٹی کی ہے آشر شرمندگی سے بولا تھا احسن کی جگہ جرنل مینیجر نے نیا بندہ رکھ لیا ہے احسن کے جو واجبات مل کی طرف نکلتے تھے یہ وہ رقم ہے اوہ اس کی سارے کی سارے خوشی غارت ہو گئی تو گویا وہ اس کے ملازمت سے فارغ کیا جانے کی خبر لے کر آیا تھا وہ رقم نہ جانے کتنی تھی لیکن جس قدر بھی تھی ایک طویل عرصے کیلئے بھی انہیں انہی پیسوں میں گزارا کرنا تھا ایک گہری سانس بھر کر وہ الماری تک آئی تھی چند لمحوں قبل جو لفافوں سے پھولا پھولا اور بھاری محسوس ہو رہا تھا اب ایک دم ہلکا ہو گیا تھا اس میں موجود رقم بے حد قلیل معلوم ہوتی تھی لفاف الماری میں رکھ کر وہ بے دلی سے باہر آ گئی وہ دونوں مل کی پالیسیوں پر بحث کر رہے تھے زینب کو ان باتوں سے کچھ سروکار نہ تھا اس کے دماغ میں چکراتے رہنے کے لیے یہ بری خبر ہی کافی تھی آشیر چلا گیا تو وہ چائے کے جھوٹے بردن کچن میں رکھ کر کمرے میں آئی احسن دونوں ہاتھ سر کے نیچے رکھ کر کچھ سوچ رہا تھا آپ کی مل والے تو انتہائی خود غرض اور حسان فراموش ہیں وہ قدر غصے سے بولی تھی آخر آپ مل ہی کے کام سے گئے تھے نا انہیں اس بات کا تو حساس کرنا چاہیے تھا لیکن ملازمت سے ہی فارغ کر دیا ہر کوئی اپنا فائدہ اپنی آسانی دیکھتا ہے زینب وہ ہولے سے مسکرا دیا میرا کام ہی ہر وقت بھاگ دوڑ کرنے والا تھا اب بظاہر ہے میں یہ کام نہیں کر سکتا پھر یہ کہ زخم وغیرہ ٹھیک ہونے میں نہ جانے کتنا عرصہ لگ جائے اتنے عرصے تک تو وہ میرا انتظار نہیں کریں گے نا انہیں تو اپنا کام کروانا ہے خواہ میں کروں خواہ کوئی اور اب کیا ہوگا وہ فکر مندی سے بولی یہ قلیل رقم بھلا کب تک ہمارا ساتھ دے گی اللہ مالک ہے تم پریشان کیوں ہوتی ہو میرے زخم ٹھیک ہو جائے تو میں کوئی جوب ڈھونڈوں گا بیٹھ کر تو اب بھی میں سارا دن کام کر سکتا ہوں خدا کا شکر ہے میرے ہاتھ میری آنکھیں میرا دماغ سلامت ہے زینب کو حساس ہوا کوئی اس کی باتوں کو مائنٹ کر رہا تھا زینب کی پریشانی اسے احساس جرم میں مبتلا کر رہی تھی آج کل نوکری ملنا کنسی آسان بات ہے وہ پھر بھی کہ گئی مہین و خوار ہونا پڑتا ہے پھر وہ زچ ہو گیا تھا کیا کروں پھر میں نے جان بوجھ کر اپنے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے میں ذمہ دار ہوں ان ساری باتوں کا میں نے یہ کب کہا وہ گھپ رہ گئی میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ میں اگر پریشان ہوں تو بے وجہ نہیں ہوں پریشان مجھے ہونا چاہیے میں ابھی زندہ ہوں پریشان ہونے کے لیے وہ تیز آواز میں بولا تم فکر مت کرو بھیگ بھی مانگنا پڑی تو تمہیں بھوکا نہیں ماروں گا اوہ احسان وہ کب کپاتے لبوں سے بولی پھر دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپا کر بلک بلک کرو دی احسان ہولے ہولے اپنی پیشانی پر مکے مارنے لگا تم کیا کسی کا حوصلہ بڑھاؤگی وہ بڑھ بڑھانے لگا تم کیا شیئر کروگی کسی کی فکر کو تم سے تو یہ توقع ہی عبص ہے زینب نے کوئی جواب نہیں دیا اس کے سسکیاں بلندتر ہو گئیں زینب پلیز مجھے تنگ مت کرو وہ تنک کر بولا تھا ایسے ہی ماتم کرنا ہے تو باہر جلی جاؤ وہ اٹھ کر بھاگتی ہوئی کمرے سے نکل گئی تین اداسیوں سے اتنے بوجھل ہوئے تھے کہ زینب کا سانس رکنے لگتا تھا بہت دنوں کے بعد وہ رملہ کی طرف آنکلی رملہ اکیلی بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی ڈرائی فروٹ سے بھری ٹریوس نے نزدیک رکھی ہوئی تھی زینب کو دیکھ کر مسکرا دی سہی نصیب آؤ ادھر ہی آ جاؤ زینب اس کے پاس چا کر بیٹھ گئی تم اس طرح اکیلے کیسے رہ لیتی ہو رملہ میرا تو دو دنوں میں ہی جی علچنے لگتا ہے بندے کے اندر ہی تنہائی آب اسی ہو تو اسے باہر کی ذرا پرواہ نہیں رہتی وہ قدر بے فکری سے بولی لو ڈرائی فروٹ کھو نہیں شکریہ اس نے اداسی سے سر ہلا دیا میرا فی الوقت کچھ کھانے کا موڈ نہیں ہے احسن بھائی کیسے ہیں اس نے بھی ہاتھ چھاڑ کر ٹری ایک طرف سرکا دی اب طبیعت کچھ بہتر ہے کچھ چڑچڑا پنا گیا ہے مزاج میں وہ پرسوچ انداز میں بولی تھی ہاں یہ تو خیر ایک نیچرل بات ہے ایک وقتی اثر ہے حالات کا نارمل ہو جائیں گے میں بھی کبھی کبھی بہت چڑچڑی ہو جاتی ہوں تم نے فیل کیا ہوگا ان کی جوب بھی چھوٹ گئی ہے نا زینب آج بہت افسرتہ تھی اس کی بھی ٹینشن ہے اماں چائے تو لے آئیں رملہ نے پکار کر کہا پھر اس کی جانے متوجہ ہو گئی ایک بات کہوں زینب ہاں کہو باتیں کرنے ہی تو آئی ہوں یوں سمجھ لو وہ ایک ایسے بھور میں بھسے ہوئے ہیں جہاں سے خود نکلنا ان کے لیے بہت مشکل ہے انہیں کسی کی مدد درکار ہے اور وہ کسی تمہارے سوا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا بھور زینب نے اسے دیکھا ہاں سوچوں کا بھور یہ بھور بہت خطرناک ہوتا ہے اچھے بھلے بندے کو پاگل بنا دیتا ہے ایسے میں کسی سچے ہمدرد کی کسی چاہنے والے ساتھی کی کسی بیلوس غم گسار کی شدت سے ضرورت ہوتی ہے وہ اس وقت بھمر کی ذت میں ہے میں نے تو ایسا کچھ محسوس نہیں کیا وہ حیرانی سے بولی شاید اس لئے کہ تمہارے احساسات آج کل آدھے آدھے بٹے ہوئے ہیں اس نے زینب کی آنکھوں میں جھانکا تھا زینب کی نگاہیں چھپ گئیں میں بہت تجربہ کارورت ہوں زین رملہ صوفے کی پشت سے سر اور میز کے کنارے پر ایڈی ٹکا کر اتمنان زنیم دراز ہو گئی ہر طرح کے حالاتوں سے گزری ہوں ہر طرح کے سچویشن فیس کی ہے میں نے دھوکے بھی کھائیں ہیں لیکن ان تجربوں کو پخدگی ملی ہے میں تمہیں ایک بلکل سادھا سیدھا اور سچا مشورہ دینا چاہتی ہوں ایک سچے ہمدرد کی حیثیت سے زینب مو کھولے اسے دیکھتی رہی تم خوش قسمت ہو جو تمہیں احسن جیسد جیون ساتھ ہی ملا ہے اس کی قدر کرو اپنے دل کی دنیا میں اسے بسا کر باہر نو چانس کا بورڈ لگا دو تم بہت حسین ہو بہت زیادہ حسین اتنی کہ تمہیں دیکھ کر عورتوں کا دل بے ایمان ہونے لگتا ہے مرد تو پھر مرد ہیں لیکن زینب اپنے تجربوں سے میں نے یہی سیکھا ہے کہ حسن ہمیشہ پارسائی کا محتاج رہتا ہے پارسائی نہیں تو حسن نہیں محض بدصورتی داغ داغ چہرہ اپنی زندگی پر خدا کا شکر ادا کرو زینب اور اپنا بسا بسایا گھر بسا ہی رہنے دو زینب چند لمحے سر چھکا کر بیٹھی رہی وہ سمجھ گئی تھی کہ رملہ اسے کیا باور کرانا چاہ رہی تھی اما چائے لے آئیں تو ان دونوں کے درمیان چند لمحوں کی خاموشی در آئی چائے کا کپ لے کر رملہ سیدھی ہو بیٹھی میری تنہائی تمہیں کوفت میں مبتلا کر دیتی ہے نا زینب پھر وہ بولی تھی اس لئے میں تمہیں خوش قسمت کہتی ہوں کہ تمہارا اندر آباد ہے تمہیں تمہارے شہر کی بھرپور توجہ محبت اور اتبار حاصل ہے اسے اپنی زندگی کا حاصل سمجھو چاند تاروں کی تمنہ مت کرو ان سے کسی کی جھولی نہیں بھرتی ہاں دل میں سراخ ہوتے جاتے ہیں زینب نے چند گھونٹوں میں چائے ختم کر کے پیالی میز پر رکھتی تھی ایسی سنجیدہ معنی خیز باتیں اسے ہمیشہ ہی کوفت میں مبتلا کرتی تھی میں چلوں گی اب وہ کھڑی ہو گئی اچھا رملہ نے گہرا سانس بھرا اور خود بھی پیالی رکھ کر کھڑی ہو گئی آج خلافے معمول وہ سے چھوڑنے دروازے تک آئی تھی احسن کو میری طرف سے پوچھنا بہت اچھے انسان ہے وہ ہاں ضرور زینب رسمن بولی اور انہیں اس بھور سے نکالنے میں ان کی مدد کرنا جو میں نے محسوس کر لیا نہ جانی تم کیوں نہ کر سکی آخر میں وہ لبوں میں ہی بڑھ بڑھائی تھی زینب تیز رفتار قدموں سے گھر قسم چل دی تھی دوسری صبح اس کی آنکھ کھلی تو وہ حیران رہ گئی احسن اپنی جگہ پر نہ تھا وہ گھپرا کر اٹھی تھی احسن احسن وہ آوازیں دیتی ہوئی باہر آئی تو دیکھا وہ کچن میں تھا ایک بازو کے نیچے بے ساکھی دبائے دوسرے ہاتھ سے چائے کا پانی رکھ رہا تھا زینب نے جلدی سے بھرتن اس کے ہاتھ سے لے لیا یہ آپ کیا کر رہے ہیں اور آپ نے مجھے چکایا کیوں نہیں کیا ہو گیا ایسا وہ پرسکون انداز میں بولا چاہے ہی تو بنا رہا ہوں کوئی پہاڑ تو نہیں کھود رہا تم گہری نیند میں تھی دو تین مرتبہ آواز تھی لیکن تمہاری آنکھ نہیں کھولی میں نے سوچا تمہیں ڈیسٹرب نہ کروں لیکن اتنی صبح کیوں اٹھ گئے آپ مو بھی دھو چکے ہیں میری مدد کے بغیر ہی وہ حیران تھی وہ مدانت سے مسکرا دیا زینو سارے عمر تم پر بوجھ بنا رہوں گا کیا میں اب ٹھیک ہوں اپنے کام خود کر سکتا ہوں اور مجھے عادت ہونی چاہیے لوگ تو ہاتھوں سے محروم ہوتے ہیں وہ اپنے کام سر انجام دے سکتے ہیں میں تو پھر ایک ٹانگ سے ہی محروم ہوا ہوں زینب کی آنکھوں میں انسو آگئے اچھا آپ ہٹیں اس نے رخ موڑ لیا باہر جائے میں چائے لارہی ہوں میں چائے پی کے ذرا کام سے جاؤں گا ہے وہ چونک اٹھی لیکن کہاں ایک دوست کے بعد جوب کی بات کرنی ہے لیکن کیسے جائیں گے وہ حیران تھی موٹر سائیکل پر کیسے بیٹھیں گے ٹیکسی سے جاؤں گا وہ آہستگی سے کہہ کر باہر نکل گیا زینب کو احساس ہوا اس کے سوالات احسن کی دل شکنی کا باعث بن جاتے تھے اسے اپنے رویے کا احساس ہوا لیکن وہ بے ساختگی میں ایسی باتیں کر جاتی تھی وہ سر چھٹک کر چائے بنانے لگی تھی احسن ناشتہ کر کے اپنی بے ساخی سنبھالنے لگا زینب ایک ٹیک اسے دیکھنے لگی کس قدر بیچارگی تھی اس کے انداز میں وہ کتنا ادھورہ معلوم ہو رہا تھا اچھا زینب میں ذرا دیر سے آؤں گا وہ جا رہا تھا زینب جواب میں کچھ بھی نہ کہہ سکی بے ساخی کی ٹک ٹک اس کے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی کیا رہپاؤں کی ساری عمر ایک ادھورے انسان کے ساتھ وہ سانس روکے سوچ رہی تھی ایک بہترین آپشن کے ہوتے ہوئے بھی سوچنے کے لیے اس کے پاس بہت کچھ تھا لیکن دماغ کچھ سوچنے پر امادہ ہی نہ ہوتا تھا ایک سنناٹہ سے اس کے اندر گھر کر رہا تھا اور وہ اس سنناٹے سے خوف سدہ تھی دن بھر یوں ہی خالی و ذہنی کے عالم میں گزرا